میں بھی معاشی صورتحال وزیراعظم کے بچوں کی اس کے اوپر سوال اڑ گیا اس معاشی صورتحال کے لیے خط آتا ہے قطری شہزادے کا قطری شہزادے کا خط آنے کے بعد پھر ایک پرمٹ ملتا ہے وہیں خطر کے شہزادے کو کیا خط ملتا ہے کہ جی ایک ایسا برڈ ایک ایسا پرندہ تلور یا پھر حبارہ بسٹرڈ جس کا شکار ممنوع ہے جس کے بارے میں ہمارے یہاں ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا اس کی اجازت مل جاتی ہے یہ کئی given take تو نہیں ہے کہ چلے ملکی معاشی سیچویشن تو ایک طرف اپنی معاشی صورتحال تو بہتر کی جائے یہ دیکھ کے سٹوری پڑھ کے جب میں نکل پڑی تو مجھے تو وہ اللہ فلی اللہ والی سٹوری یاد آگی کہ ہمارے پولیٹیشنز کی حالت جو ہے نا وہ ایک ایسی شہزادی والی ہے جب کسی بھی وہ خطر میں پڑھتی ہے کوئی شہزادہ آتا ہے اسی help کے لیے وہ گوڑے پہ بیٹھ کے آتا ہے اور اس کی help کرتا ہے پہلے دیکھا آپ محترمہ بینزیر بٹوز کے بعد زرداری صاحب وہ یو اے ای میں کافی عرصہ وہ جلاوطنی میں رہے اپنی سو کال جلاوطنی میں رہے اس کے بعد نوازشریف صاحب پہ کیسز بنے جب وہ آپ کو پتا ہے کوئی کے بعد جو بھی معاملات ہوئے ہسٹری کا حصہ ہے وہ ان کو سعودی عرب میں ماشاء اللہ چلے گئے وہاں تو انہیں آٹھ دس سال پیلس میں بیٹھ کے بزنس بھی بنایا پیسے بنایا اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ابھی ابھی یہ معاملہ آیا تو ابھی ایک اور شہزادے کا لیٹر آ گیا ابھی پتہ نہیں اور کتنے شہزادے آئیں گے ہمارے اس ملک کے اندر تو یہ بیسیکلی وہ جو پہلے بھی یاد ہو میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ذکر کیا تھا میں ہمارے ایک پروگرام میں کہ ہم ایک سیٹلائٹ سٹیٹ ہیں سیٹلائٹ سٹیٹ ہے کہ ہمارے جو دوسرے تیسرے ملک میں ہو رہی ہوتے ہیں وہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں اور ہم یہاں پہ implement کر رہے ہوتے ہیں ہمارے اپنے ملک کا کیس اپنے ملکی عدالت اس کو دیکھ رہی ہے ایک تیسرے شہزادے نے آ کے ایک لیٹر پہ دیو جوا دیا ہے کہ یہ تو سارا پیسے میرا ہے آپ کا پتہ نہیں کہ اور کتنے لیٹر اس میں آئیں گے تو بات وہیں پہ آ جاتی ہے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں یہ ہبارہ بسٹرڈ کا ایشو یہ آہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ بلکل یہ انڈیجر اسپیشی ہے اس کو بلکل argument گمڑا پاکستان فیڈریشن نے جمع کروایا انہوں نے یہ کہا کہ ہماری یہ فورن پولیس کا یہ ریٹن چیز ہے on the record چیز ہے یہ ہمارا جو ہبارہ بسٹرڈ کا جو شکار ہمارے شہزادے کرنے آتے ہیں یا باہر سے ڈکنیٹریز آتے ہیں یہ ہماری فورن پولیسی کا ایک کلر ہے کی حصہ ایک کلیدی رول ادا کرتا ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو اس کو بین نہیں کر سکتے اس کے بعد پھر کورٹ کے اندر کافی جو ہیٹر ڈیبیٹ ہوئی بعد میں یہ پھر فیصلہ کورٹ نے پھر سپریم کورٹ کا ڈسین ہے ہمیں رسپیکٹ کرنا پڑے گا اور ہم کرتے بھی ہیں سپریم کورٹ نے پھر بین اپلیفٹ کر دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ یہ متعلقہ گورنمنٹ کی رائٹ ہے وہ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے تو دے دیں نہیں سمجھتے نہ دیں لیکن on ground situation یہی ہے کہ یہ سپیشی انڈیجرڈ سپیشی ہے بہت کم ہے کم رہ گئی ہے اور پوری دنیا کے اندر یہ ابھی یونیورسلی ایک 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 فینامنا ہے کہ جو بھی انڈیجرڈ سپیشیز ہیں جن کی کم تعداد رہ گیا اس کے اوپر یہی ہے وہ ممالک وہاں پہ ریجنز کے وہ یہ کرتے ہیں ان کا اشکار ان کا کم سے کم کیا جائے اور ان کی رادر پروٹیکشن کے لیے ان کی پروٹیکشن کے لیے زیادہ سے زیادہ جائے بین کر دیا جائے لیکن اگر ہمارا ہمارا فورن پالیسی کا پلر ہے غزنفر صاحب تو پھر ہم ایسا کیوں دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ہمسایہ ملک جاتا ہے وہاں جا کر یو اے ای کے شہزادوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں وہاں جا کر مسجدوں میں سیلپیاں اترتی ہیں دوسری طرف پاکستان میں ایک فورن پالیسی کے پلر کے طور پر اس چیز کو بھی استعمال کرتے ہوئے ہم وہ فوائد نہیں حاصل کر سکتے بالخصوص ملک کے لیے چاہے ایک فیملی فیملی کے لیے خط آجائے وہ بات الگ ہے ملک کے لیے اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے یا کیا ہم لوگ نے اس کو کیش کروا لیا ایک چھوٹی سی چیز سے پہلے کہنا چاہوں گا کہ یہ شخص شیخ جاسم بن ہم جو ہیں نا اور جو قطری شہزادے ہیں ان میں سے ان کو جو نا فورن پرینٹنگز خریدنے کا بڑا شوق ہے ان کو دوستیاں منانے کا بڑا شوق ہے انہوں نے ایک فورن پرینٹنگ پرکاسو کی خریدی تھی ون ہنڈرن ایٹی ملین ڈالرز میں اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ نواز شریف صاحب کے باہر جانے کا سلسلہ شروع ہوا تھا نا اس وقت بھی قطریوں نے ان سے اپنا کانٹیک کیا تھا اور پھر حراری صاحب جو ہے وہ سامنے آگئے تھے اس کے بعد لمبی سٹوری چل پڑی تھی اور ان کے بیتاشا ان کا مطلب ریٹ کو ہے پھر امریٹس ایئر لائن میں ان کے شیئرز بہت بڑے ہیں دنیا میں بہت تیل کا کاروبار ہے تو اس میں صرف سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ ٹویل ملین ڈالر جو لیے تھے اپنا کاروبار کے لیے جس نے ون ایٹی ملین ڈالر کی پکاسو کی پینٹی خریدی وہ بارہ ملین ڈالر لے گا کاروبار کے لیے اور رکھے گا اپنے پاس تو یہ بہت بڑا سوال ہے اس کے پر بہت بڑے سوال اٹھتے ہیں اور قطری شہزادوں کے حساب سے تو یہ جس کا آپ نے ذکر کیا کہ فورن پولیسی کا ویسل میں یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ جو رہیمیار خان رہیمیار خان سے اوپر بھارپور بھالنگر اسے اوپر آپ اپر سندھ میں چلے جائیں وہاں پہ سینکچوریز بنائی ہوئی ہیں جہاں پہ وہ وائل لائف کو پروٹیکٹ کرتے ہو یہ تمام جو ہے جو وی وی ایف جنر ورڈ وائل لائف کے انڈر آتا ہے اور اس میں واقعی یہ بات ٹھیک ہے کہ انڈینجر سپیشیز کو اپنے پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے لیکن چونکہ رہیمیار خان ائرپورٹ اور رہیمیار خان کے ساتھ اتنی چیزیں جتنی ہیں اور اس کے آگے کیونکہ دبائی کے اور ان شہزادوں کے جو سلطان ہیں ان کے تعاون سے وہ ڈیویلپ ہوئی ہیں تو اس طرح ایک طرح اس جیسٹر کے طور پہ اور وہاں پہ کافی انویسٹمنٹ ہے رہیمیار خان سے اوپر چلے جائیں کافی انویسٹمنٹ ہے اور بڑی موزیٹیو انویسٹمنٹ ہے دبائی کی حکومت کی اور یو ای کی حکومت کی تو اس لیے ان کو اس حساب سے دیکھنے کے لیے یہ جو ہے ایک پروویزن دی جاتی ہے جس کے آگے وہ آکے بارہ بسٹڈ یا باقی چیزوں کا شکار کرتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو ہر شہزادے یہ میری نظر میں یہ زیادہ تر ریلیٹڈ تھا آ یو ای اور دبائی سے لیکن چونکہ اب ایک قطری شہزادے کا خطہ آگیا ہے لنکجز آگے ہیں کل دس اور شہزادوں کے خطہ آئیں گے تو مجھے لگتے ہیں آنے والے دنوں میں یہ بارہ بسٹڈ جو ہے یہ پاکتان سے بیدائی ہو جائے گا برگیٹ صاحب وہ جو اب خبریں یہ آ رہے ہیں کہ وہ اب جس طرح کل بھی اتزاد حسن نے بھی یہ ایک وہ پریس کانسنس میں کہا کہ کتری شہزادے کو کوٹ میں آنا پڑے گا جب کوٹ میں آتے تو وہاں پہ پر پروسیکشن ہوتی ہے کروس ایگزامینیشن ہوتی ہے تو میرے خیال میں شاید مشکل صحیح شہزادہ صاحب آئیں کیونکہ کوٹ کے لیے لے کے آ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہاں جا کے سٹیٹمنٹ دیں گے وہاں بھی ایک خط لے کے کہ بہت اچھا شکار کیا ہے ایسے مشکل ہی لگتا ہے غزانفر صاحب وہاں بھی سٹیٹمنٹ کو گن جائے ایسا وہاں پوسیبل ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر شکار کرنے آ ہی گئے ہیں تو ٹھیک ہے پاکستان میں تو آنا ہو ہی گیا ہے غزانفر صاحب جس طرح آپ کہہ رہے شاید کو کوئی سٹیٹمنٹ کے دکان ہوا کرتی تھی چھوٹی سی اور اس کے بعد پھر وہ خطر گئے وہ وہاں جا کے انہیں کام کی اور نواز شریف کے ساتھ جو ان کا ریکسز رہا یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہرینج کی گئی نا اس پہ اور سیفور امان کا آپ کو پتہ ہی ہوگا ان کا پاکستان میں بھی کیا کردار رہا یا ان کا ویویر کیا رہا تو یہ جو لینکیجز ہیں نا اس کے ذریعے کوشش کی جا رہی ہے یہ مطلب ہے بڑے اب یہ تو چونکہ سپریم کورڈ میں کے سرس پہ کوئی کومنٹ کیا نہیں جا سکتا لیکن اس کے لئے علاو کرنا جو ہے یا وہ آنا وہ میرا خواہد ایک لیمٹ تک تو ہونا چاہیے کہ آپ کہیں کہ جی اس اس کو تو کر سکتے اس کو اوپن کر دینا جو ہے واقعی انڈینجر اسپیشیز میں ایک اسپیشیز کو ختم کرنے علی بات ہے انیکہ میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ جب کورٹ انیکہ تھوڑا سا میں ایڈ کر دوں جب کورٹ میں آتے ہیں تو آن اوتھ آپ اپنا آن اوتھ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا اور اس کے بعد کوٹ جو بھی ڈیٹرمنن کرتی ہے فیصلہ اگر آپ نے فرض کرے جھوٹ بول رہے ہیں تو کوٹ آپ کو آپ کو سزا بھی دے سکتی آپ کو وہاں پہ سپریم کوٹ سے کسی جیل میں بھی بجوائے جا سکتا ہے تو اتنا آسان کام نہیں ہے خالی خط سے کام نہیں چلے گا آپ کو آکے کوٹ کے سامنے بیان دینا پڑے گا اور وہ آن اوتھ بیان دینا پڑے گا تو وہ آئیلنٹ بیان دینا پڑے گا یا نہیں دیا جائے گا یہ ایک الگ معاملہ یہ ایک بالکل الالگ یشو ہے کہ ہوگا یا نہیں ہوگا مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ شاید ہو یا شاید نہ ہو اینیوی